سینئر صحافی حامد میر نے کہا ہے کہ آج گل عمران خان عوامی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے کبھی نامنی ہاتھ دھمکی آمیز خط سامنے لاتے ہیں اور کبھی اپنی جان کو خطرے کا کارٹ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ عمران کے پاس اپنی جان کو درپیش مبینہ خطروں کا کوئی ثبوت تو موجود نہیں لیکن میرے پاس ٹھوز ثبوت موجود ہے کہ معروف صحافی سلیم صحافی کی جان کو عمران کی جماعت کے لوگوں کی جانب سے خطرات لاحق ہیں اور وہ پارٹی قیادت کی ہدایت پر ایسا کر رہے ہیں حامید بین نے جیو نیوز کی سپیشل ٹرانسویشن میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اپنی اقتدار کا سورج غروب ہوتا دیکھ کر عمران خان ہر طرح کے کارٹ استعمال کرنے کے بعد اب جان کو خطرے کا کارٹ کھیل رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان تمام صحافیوں کی جانوں کو تحریک انصاف کی جانب سے خطرات لاحق ہیں جو کپتان حکومت پر تنقید کرتے ہیں حامید بین نے کہا کہ جان کو خطرے کے حوالے سے عمران خان کے پاس ثبوت ہیں یا نہیں مگر ان کے پاس واضح ثبوت ہیں کہ سینئر صحافی سلیم صافی کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جارہی ہیں انہوں نے کہا کہ میرے پاس تین ثبوت موجود ہیں کہ سلیم صافی کو تحریک انصاف کے کارکنان جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس یہ بھی ثبوت ہیں کہ پی ٹی آئی کے کارکنان کن لوگوں کی ہدایت پر سلیم صافی کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں اس کے علاوہ صافی کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک منصوبے کے تحت گالم گلوج بھی کی جا رہی ہے ان تمام ہتکنڈوں کا مقصد سلیم صافی کی آواز کو خاموش کروانا ہے حامد میر نے کہا کہ عمران خان آج کل بہت سے کارڈ کھیل رہے ہیں پہلے انہوں نے مذہب کا کارڈ کھیلا پھر بین الاقوامی سازش کا کارڈ کھیلا اور اب وہ جان کو خطرے کا کارڈ کھیل رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی عمران خان پر تنقید کرتا ہے تو ان کی جان کے لیے بھی خطرات ہیں اس موقع پر سلیم صافی کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے تو جان کی دھمکی کی شکایت کروا سکتے تھے مگر انہیں وزیر آزم عمران خان کے ماتحد کام کرنے والے ادارے ایف آئی اے پر بھروسہ نہیں مگر ان کے پاس ثبوت موجود ہیں اور مناسب وقت پر وہ ان تمام دھمکیوں پر ایکشن لیں گے اور ایسے لوگوں کے خلاف مقدمات درج کروائیں گے صافی نے کہا کہ میں نے اب تک جتنی صحافت کی ہے ہر حکومت کا ناقد رہا ہوں لیکن میرا کبھی کوئی ایجنڈا نہیں رہا کیونکہ تنقید کرنے کا مقصد حکومت کی اصلاح کرنا ہوتا ہے تاہم انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ پہلی حکومت ہے جس میں تنقید کرنے والے صافیوں کو باقاعدہ ٹارگٹ کر کے اقواہ کیا جاتا ہے ان پر تشدد کیا جاتا ہے اور ان کو حراسہ کیا جاتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی